بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس ایس شو بیس کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ پاکستان میوزک انڈسٹری کے اُبھرتے ہوئے گلکار آسی مزر نے اپنے مداہوں سے سوشل میڈیا پر معافی مانگی آسی مزر نے محرم الحرام میں میوزک ویڈیو انسٹرگرام پر پوسٹ کرنے کی وجہ سے مداہوں سے معافی مانگی ہے اس حوالے سے آسی مزر نے اپنے انسٹرگرام سٹوری میں جاری کیے گئے معافی نامے میں کہا ہے کہ میں معذرت خواہوں احساس نہیں ہوا کہ آج رات سے ماہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے آسی مزر نے کہا کہ میں ہمیشہ محرم کے پہلے دس دنوں میں خصوصی طور پر پوسٹ کرنے سے گریز کرتا ہوں گلکار نے کہا کہ میں نے اپنی حالیہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے ہم کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ملیں گے سپر سٹار سلمان خان ایشیا کے سب سے زیادہ معافظہ وصول کرنے والے ادھاکار بن گئے سلمان خان جلد ہی معروف ریالیٹی شو بگ بوز سکسٹین کے ذریعے ٹی وی سکرین پر واپسی کر رہے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ادھاکار نے بگ بوز سیزن سکسٹین کی نزبانی کے فرائز انجام دینے کے لیے آٹھ سو کروڑ بھارتی روپے کا ناقابل یقین معادہ کیا ہے ریپورٹس کے مطابق سلمان خان نے اس شو کی پروڈکشن ٹیم سے شو کی میزبانی کے لیے دس ٹریلین بھارتی روپے کی جیماند کی تھی جس کے بعد بہت سے لوگ اس بارے میں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے تھے کہ بگ بوز کے اگلے سیزن کے میزبان سلمان خان ہی ہوں گی ہونگ کونگ نے کینٹو بوائی بینڈ میرر کے شو کے دوران سکرین گرنے سے ایک ڈانسر شدید زخمی ہو گیا جبکہ پانچ دیگر افراد کو بھی چھوٹے آئیں وکٹوریا ہاربر کے قریب ہونگ کونگ کولیزیم میں شو کے دوران اسٹریج کے این اوپر ٹنکر دیو ہیکل پینل گرنے کا حادثہ پیش آیا جس کے نفیجے میں ایک ڈانسر شدید زخمی ہو گیا جبکہ پانچ دیگر دانسر کو بھی چھوٹے آئیں سکرین ڈانسر پر گرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جبکہ کونسٹ میں موجود ہزاروں لوگ اس حادثے سے صدمے میں مبتلا ہیں ہونگ کونگ کے چیف ایگزیکٹیو نے اس بینڈ کے باقی آرٹ شوز ملتبی کرتے ہوئے واقعی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ سکرین کی کیبل جیلی ہونے کی وجہ سے یہ واقعی رونما ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ہیو ایسے